نادر میں الفیصل ٹورس اینڈ ٹراولز ایک باعتماد ٹورس سمجھا جاتا ہے جو حج عمرہ جانے والے آزمین کے لیے مکہ و مدینہ منورہ کی مقدس مقامات کی زیارت کرواتا ہے نادر میں الفیصل ٹورس اینڈ ٹراولز کے ذمہ داران محمد عثمان فیصل قاسمی، محمد سلمان فیصل، الحاج عبدالقیوم اور عیسیٰ بن محمد بنوبان کی جانب سے انور گارڈن میں ایک پروگرام منعقد ہوا پروگرام میں حرمین شریفین کے حاضری کے عداب و فضائل پر علماء کرام نے خطاب کیا پروگرام کی ستارت الحاج مولانا محمد مظہر اللہ قاسمی نے انجام دی واضح رہے کہ الفیصل ٹورس اینڈ ٹراولز کا نادر دفتر ڈلس فنکشن ہال مال ٹکری روڈ پر واقع ہے مولانا محمد عثمان فیصل قاسمی نے کہا کہ اس ٹورس کے ذریعے عمرہ کا پہلا قافلہ پندرہ دسمبر کو روانہ ہوگا دوسرا قافلہ جنوری کے آخری ہفتے میں نکلے گا پروگرام میں مولانا مفتی وقایت اللہ قاسمی مولانا مفتی خالد شاکر قاسمی قاری اسد سمدی مولانا مفتی محمد آزم قاسمی مولانا مفتی سید شفیع الدین قاسمی مولانا مفتی محمد عیوب قاسمی مولانا حافظ عبد الرزاق اور مولانا محمد اظہر اشاعتی کے علاوہ دیگر معزز علماء حفاظ و آئیمہ مساجد کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی معزز ناظرین ہمارے ناندر شہر میں ایک بھروسہ مند تور اور جس کا نام الفیصل تور انڈ ٹراولز ہے جو حضرت الہاج مولانا قاری اسمان فیصل صاحب کی قیادت میں رواں دواں ہیں کام کر رہا ہے الحمدللہ شہر ناندر سے ویسے بھی پہلے سے ہی بہت سارے لوگ اس تور سے عمرہ جا کر آئے ہیں جس کی سرویس سے بہت خوش ہوئے ہیں اور اتمنان کا اظہار کیا ہے آج سے پھر وہ الفیصل تور انڈ ٹراولز پھر سرگرم ہو گیا ہے آپ حضرات سے گزارش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ کو خبول فرمائیں حجر اور عمرے کے لئے اور آپ جانا چاہتے ہیں تو ایک بھروسہ من الفیصل تور انڈ ٹراولز یہاں پر ہمارے ہی شہر میں دیگرون ناکے پر ڈیلکس فنکشن ہال کے سامنے ان کا آفیس ہے جہاں پر سساری کاروائی انشاءاللہ انجام دی جاتی ہے آپ بھروسہ کرتے ہوئے حضرت مولانا علیہ عثمان فیصل صاحب رابطہ کریں اور اس مبارک اور مقدس سفر کی خدمات ان سے حاصل کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جب بھی آپ عمرے کو جائیں گے جب بھی اس سفر کو کریں گے انشاءاللہ مطمئن ہوں گے اور بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ سفر کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہوگا ہماری خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس الفیصل ٹور ان ٹراولز کو خوب ترقیص نوازے اور یہاں جتنے بھی لوگ جانے والے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس طرف توجہ دیں اور ان کے اس ادارے سے اس ٹور سے سفر کریں الحمدللہ دس دیسمبر دو ہزار باویس کو آج انور فنکشن حال کے اندر حضرت مولانا علیہ عثمان فیصل صاحب قاسمی داؤن برکاتہم کی قیادت میں الفیصل ٹورس ان ٹراولز کے نام سے حج و عمرے کے سلسلے میں ایک قافلہ جو تیار ہو رہا ہے یہ آج کا نہیں ہے بلکہ میں اس سے پہلے بھی مولانا سے کئی مرضبہ ملا دوہزار اٹھرہ میں ہی اس کا کام شروع ہو چکا تھا اور اس کے بعد بھی میں کچھ فوٹوز بھی دیکھا کہ مولانا حیدر آباز سے پانچ قافلے لے کر گئے اور اس کی بہت ساری ویڈیوز ہم نے دیکھی ماشاءاللہ جتنے لوگ گئے وہ تمام لوگوں نے اتمنان کا اظہار فرمایا ہر اعتبار سے اور مجھے اس سے محسوس ہوا کہ یہ ٹورس ان ٹراولز تفریقہ نہیں بلکہ روحانی سفر تھا سب جانے والے مطمئن تھے کھانے کے اعتبار سے انتظامات کے حساب سے اور مولانا کے طرف سے جو بھی انتظامات کا وعدہ فرمایا تھا ان کو بخوبی آپ نے نبھایا اس لئے ہے کہ مولانا عثمان صاحب کا تعلق آقاہ برین سے پہلے سی رہا اور بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا عثمان صاحب کی قیادت میں الف ایسل ٹور ان ٹراولز ناندر میں شروع کیا گیا یہ دوہزار اٹھرہ ہی میں شروع تھا لیکن لوگ ڈاؤن کے وجہ سے سلسلہ منقطع ہوا تھا پھر سے وہ شروع کیا گیا میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں شہریان ناندر کو پاعتراف کے ان تمام لوگوں کو جو حج عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مولانا عثمان صاحب سے ان کے فرزن سے اور ان کے رفقہ سے رابطہ قائم کریں اور اپنے سفر کو روحانی سفر بناتے ہوئے حج عمرے کی سعادت سے مستفیز ہو اسے میں اعلان کرتا ہوں الف ایسل ٹورس ان ٹراولز یہ جو ادارہ قائم کیا گیا ہے یہ محض تجارتی ادارہ نہیں بلکہ ایک مذہبی جذبے کے ساتھ اس کا آغاز کیا گیا تھا دوہزار اٹھارہ میں اور الحمدللہ پانچ گروپ ہمارے ٹور سے جا بھی چکے ہیں اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جو چیزیں ہم نے لوگوں سے کہی ہے وہی انشاءاللہ اس پر عملی جامعہ پہنائے جائے گا ہمارے ٹور میں انشاءاللہ ایک عالم دین کی نگرانی میں کیونکہ میں خود ایک عالم دین ہوں تو انشاءاللہ عالم دین کی نگرانی میں عمرے کے سارے ارکان بھی ادا کرائے جائیں گے اور یہ مقدس سفر انشاءاللہ ایک بہترین گائیڈ اور عالم دین کی نگرانی میں ہوگا ہمارے اس ٹور کے ساتھ ہمارے دوست حاجی عبدالقیم صاحب بھی ہیں اور ہمارے حاجی عیسیٰ صاحب ہیں اور محمد سلمان فیصل ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ لوگوں کے ساتھ دھکان ہو اور لوگوں کی وقت کا زیانہ ہو اور یہاں سے جو مقدس سفر روحانی سفر کا ارادہ کر کے لوگ جاتے ہیں تو وہاں کے مکمل اوقات ان کے اچھے گزریں حرمین شریفین کی حاضری سے ہی ہو عمرہ سے ہی ہو ارکان سے ہی آدھا ہوں اس بات کی ہم پوری پوری کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب بھی ہم کسی سے بوکنگ کرتے ہیں تو ان کا پاسپورٹ اور بیس ہزار روپے ہم جمع کرتے ہیں بقیہ رقم جو بھی تے ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کا ویزا لگنے کے بعد ہمیں دے آپ اور اسی طریقے سے ہمارے ٹور سے جو پیکیج ہم تیار کر رہے ہیں ایک تو ہے ڈی لیکس پیکیج جو سعودی ایرلائنسز سے ہوگا جس کا آنا جانا سعودی ایرلائنسز سے ہوگا اور ہوتلیں بہت قریب ہوگی تین سے چار منٹ کی مسافت ہوگی مکہ میں بھی اور مدینے بھی بھی انشاءاللہ تین وقت کا کھانا وہاں پر ہمارے علاقے کے حساب سے دیا جائے گا لانڈری کی سہولت دی جائے گی اور مقامی زیارت مکہ اور مدینے کی وہ بھی ہمارے ذمہ ہوگی پانچ لیٹر زمزم دیں گے دو بیگ دیں گے اس طریقے سے ہمارا سفر ہیدرواز سے بھی ہوگا اور کچھ سفر ہمارے انشاءاللہ بمبی سے بھی ہوگی دونے جانب سے ہمارے گروپ رہیں گے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی حضرات عمرے کیلئے جانا چاہتے ہیں وہ ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں تو انشاءاللہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہی آپ سے کرنے کے لئے کہیں گے اور جو کہا جائے گا انشاءاللہ وہی چیز آپ کو وہاں پر ملے گی ابھی ایک پندرہ ڈیسمبر کو ہمارا ایک گروپ جا رہا ہے اور انشاءاللہ ایک گروپ جس میں ہم سب لوگ ہم خود رہبری کریں گے جنوری کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ وہ گروپ جائے گا اور انقریب اس تاریخ کا بھی ہم اعلان کریں گے اور جو تاریخ جب بھی آپ کا طے ہوگا تو جانے اور آنے کی تاریخ ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ یہ پندرہ دن کا بھی ہوگا بیس دن کا بھی ہوگا ایک مہنے کا بھی ہوگا جیسے لوگ جانے کی خواہش کریں گے تو گروپ کے اعتبار سے ان کی ہم جو ہے بوکنگ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو مل کی توفیق دے